جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا اس واقعے کے پیچھے پوری ایک لابی تھی اور دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ اس لابی کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا تو غلط نہیں ہوگا عبداللہ بن سبا جو اس پوری سازش کا سرغنہ تھا یہ دراصل ایک یہودی تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑا اسلام بظاہر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چلائی تحریک کیا چلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا وسیع بنایا اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت یہ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں اور جن لوگوں نے بھی آپ کے بعد خلافت کی انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے انہوں نے ظلم کے ساتھ یہ خلافت لی اس نے یہ مومنٹ چلائی اور بہت سارے لوگ اس کی تحریک کے اثر میں آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کی تحریک کو قبول بھی کیا بہت سارے لوگوں نے اس کی تحریک کو قبول بھی کیا